اسلام علیکم دوستو ویلکم تو یوٹیوب چینل ہرا انگلیش لیکچرز لاس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی انگلو نورمن پیریٹ کے بارے میں جس کو میڈل ایول ایجز بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رنائیسنس پیریٹ کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انگلو نورمن پیریٹ کے بار سٹارٹ ہوتا ہے رنائیسنس پیریٹ and it starts from 1500 to 1600 the revival of European art and literature under the influence of classical models and 14th century to 16th century is known as رنائیسنس پیریٹ 14th century سے لے کر 16th century تک رنائیسنس پیریٹ کا time تھا اور اس میں جو رائٹرز تھی وہ classical model سے بہت زیادہ influence ہوئی تھے رنائیسنس is a french word which means rebirth or revival and this term was coined by the french historian جوز مشلہ 1858 رنائیسنس کی اگر historical background کی طرف ہم دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہوا تھا 13th century میں and the leading figure of this moment were ڈانٹے پیٹرارک and بکوہیو and from there it spreaded to the whole of Europe including London اچھا ہم نے کہا تھا کہ رنائیسنس کا مطلب ہے revival تو یہ اس میں کس چیز کا revival ہوا تھا تو فرسٹ جو ریزن تھا اس revival کا it was the fall of کانسٹینٹیپول کانسٹینٹیپول جس جو پریزنٹ تورکی ہے استمبول یہ ایک سیٹی ہے اس میں تو اس میں کیا ہوا تھا کہ سلطان محمد ڈسیکنڈ اس نے 1453 میں جسی تھی بازنٹائن میں اٹیک کیا تھا بازنٹائن یہ سنٹر تھا لیٹریچر کا اور آرٹ کا تو جیسی ہی سلطان محمد نے وہاں پر اٹیک کیا تو جتنی بھی لیٹری فگرز تھے جتنی بھی سکولرز تھے وہ اس اٹیک کے بعد وہاں سے چلے گئی یورپ کی طرف اور یورپ میں انہوں نے جتنی بھی ٹیکس تھے جتنی بھی لیٹریچر تھا انہوں نے ترکی سے لیا اور یورپ میں وہ پیل گئے اور اپنے ساتھ اس لیٹریچر کو بھی لیا اور لیٹریچر کو بھی وہاں پر پیلا دیا تو ایک تو یہ تھا کہ وہاں پر جو گریگ لیٹریچر تھا یا رومل لیٹریچر تھا یا انشن لیٹریچر تھا تو وہ اس اٹیک کے بعد اس فال کے بعد وہ یورپ میں پیل گیا تو ایک تو کلاسیکل کلاسیکل لیٹرچر کا ایک ریوائیول تھا تو اس وجہ سے بھی اس کو رینائیسنس کہا جاتا ہے جو سیکنڈ مین پوائنٹ ہے رینائیسنس کا تو وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں قوین الیزبت وہ قوین منی اور قوین الیزبت کے آتی ہی انگلینڈ میں ایک پروسپیرٹی کے رہ آگئی کیونکہ اس سے پہلے جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کیا تھا وہ ڈارک ایجز تھا اس کو انگلیش پیریڈ میں ڈارک ایجز کا نیم دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر پینڈیمک تھا وارز تھے تو وہ ٹائم پیریڈ اچھا نہیں تھا مگر جیسے ہی قوین الیزبت آئی اور اس کا رول شروع ہو گیا تو انگلینڈ میں پروسپیرٹی آئی لوگ جو ہے انہوں نے ڈسکوریس کی طرف دیکھنا شروع کیا وارز جو تھی وہ ختم ہو گئے پینڈیمک وہ بھی ختم ہو گیا تو اس وجہ سے بھی اس کو رینائیسنس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد انگلینڈ میں ایک پروسپیرٹی کے رہ آئی لوگ جو ہے وہ نئے نئے چیزوں کے طرف دیکھنے لگے ایڈونچرز کے طرف لوگ دیکھنے لگے ڈسکوریس کے طرف لوگ دیکھنے لگے تو اس لئے بھی اس کو رینائیسنس کہا جاتا ہے ایک اور جو مین پوائنٹ ہے رینائیسنس کا that is the writing and english language کیونکہ انگلیش وہ ورنیکولر language ہے انگلینڈ کی تو اس time period میں revival ہوا انگلیش language کا and the man figure of the english development is the shakespeare and that's why is also known as the edge of shakespeare کیونکہ اس time period میں shakespeare کے جتنی بھی place ہے یا جتنی بھی sonnets ہے وہ shakespeare نے انگلیش میں ہی لکھی ہے تو ہم یوں بھی کہہ ساتے ہیں کہ یہ رینائیسنس تھا revival تھا انگلیش language کا کیونکہ اس سے پہلے جو time period تھا وہ اس میں french language کیونکہ انگلینڈ ہوتا وہ ایک colony تھی تو اس میں french language میں سب کچھ لکھا جا رہا تھا جتنی بھی writing تھی جتنی بھی literature تھی وہ french language میں پروڈیوس ہو رہا تھا لیکن رینائیسنس کے آتی ہی جتنا پہ literature اس کے بعد پروڈیوس ہوا وہ انگلیش language میں تھا تو یہ revival تھا انگلیش language کا the main features for the characteristics of renaissance period include the revival of greco roman classics it means that کہ اس time period میں جتنی بھی greeks اور roman literature تھا وہ translate کیا جانے لگا and the best best example is utopia of thomas morse thomas morse نے utopia کو translate کیا ہے انگلیش language میں تو ایک تو یہ تھا کہ revival اس کا ہو گیا greek literature کا اور roman literature کا the second characteristics of this period is the growth of the vernacular literature جتنا بھی writing کیا جانے لگا اس time period میں وہ تھا انگلیش language میں the third feature is humanism humanism کا مطلب یہ ہے کہ humans they are the center of each and everything کیونکہ اس سے پہلے جو catholics تھے وہ یہی کہتے تھے کہ god اور humans کی بیچ ہم ہیں لیکن renaissance کے آتی ہی لوگ یہ بہچانے لگے ان میں یہ آنے لگی کہ نئی gods اور ہماری بیچ کوئی اور نہیں ہے جو بھی ہے ہم ہی center ہے اور ہمارا جو relationship ہے god سے اس میں کوئی third party involved نہیں ہے تو یہ ہے کہ humanism کہ ہم humans ہے اور جتنا بھی ہمیں جتنا بھی کچھ ہے وہ humans کے لیے ہے اور ہمیں ہمیں are the center of each and everything رنائسنس کی آتی ہی لوگوں میں ایڈوینٹر کی ایک سپریٹ وہ آگے لوگ ڈسکوریز کنا چاہتے تھے ایڈوینٹر 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 ایڈوینٹر لوگوں نے ڈسکور کیا کس چیز کو سب سے پہلے چیز کو لمر بس نے دسکور کیا آمری کا کو واس کودیناً نے ارdag کو ڈسکور کیا کو بندگنر کو پرنکل den سور سنوں دلوس پیریڈ پرس پرشیز کم کیا پھرس کانتے ہیں برمہ سíve پکھ نہیں مختلف کا چاہتے ہیں آئے کو ڈوینٹر پیارو کیا گازی مفر کچھ مکنلی آشنگ ہیںینٹر پی Bronx پرشش سب سے پہلے آپ پر سے یہ کیا کردے ہیں مرمانی کیا جیسے ہی رنایشنس پیراک ہی آگیاbout جس کو پرنٹنگ پریس کو انگلینڈ میں بھی انٹرویس کرایا گیا it was انٹرویس بائی دہ ویلیم کیاکستن نائسنس پریریٹ جس کو الیزابیتین پریریٹ یا شیکسپیرین اید بھی کہا جاتا ہے اس کو ریوائیٹ کیا جاتا ہے فول پریریٹ میں and the first period is شیکسپیرین اید second is jacobean اید third is caroline اید and the fourth one is کامان پریریٹ آنے والے ویڈیوز میں ہم اس کو one by one completely ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے اس ایج کے جو پورٹس تھے ان میں ویلیم شاکسپیر لیڈنگ فگر ہے فیلپ سیڈنی ہے ایڈمن سپنسر اگر ہم درامترس کی بات کریں تو ان میں لیڈنگ فگرز ایک گروپ تھا ان در واس دا یونیورسٹی ورڈ ایونیورسٹی ورڈ میں ایک بہت ہی فیمیس رائٹر ہے ان دیٹ کرسٹفر ماللو کرسٹفر ماللو نے بہت اچھی پیس لے کے ہے جتنی بھی انہوں نے پیس لے کے ہے جیسے کہ ہم ڈکر فوسٹرس کو لے لیں ٹیمبر لین کو لے لیں دیوز اپ مالٹا کو لے لیں تو یہ سارے کرسٹفر ماللو نے لکھے ہے اس کے پاس بن جونسن یہ بھی ایک درامترسٹ ہے انہوں نے بھی بہت اچھے پیس لے کے ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے آلے والی ویڈیوز میں تو یہ تا آج کا لیکچر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں دیوز اپنے آلے والی ویڈیوز